دوستو ہم آج پھر سے ایک بار حاضر ہیں آپ کے لئے بہت ہی مفید معلومات کے ساتھ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ گورمنٹ ایک ہی بار بہت سا پیسہ چھاپ کر سب لوگوں کو امیر کیوں نہیں کر دیتی یا پھر یہ کہ ٹرین کا ڈرائیور ریلوے ٹریک پر ایمیجنسی بریک کیوں نہیں لگاتا یا کیا آپ ان کتوں کے بارے میں جانتے ہیں جو کہ چیتے سے بھی زیادہ خطرنا خصوصیات کے حامل ہیں اگر نہیں تو رہیے کنیکٹڈ آج کی اس ویڈیو سے کیونکہ ہم آپ کو ایسی بہت سی معلومات فرہم کریں گے دوستو دنیا میں سے کئی ممارک موجود ہیں جو ایک بہت بڑی آبادی غربت کا شکار ہے صاف کھانا صاف پانی اور رہنے کے لئے چھت بھی ان لوگوں کے لئے لگشری ہی سمجھے جاتی ہے اس وقت میں ایک سوال ہم سبھی لوگوں کے دلوں میں اٹھتا ہے وہ یہ کہ سرکاریں بہت سارا پیسہ چھاپ کر اپنی عوام میں کیوں نہیں بانٹ دیتی اس سے نہ صرف ملکوں کی غریبی مٹ جائے گی بلکہ بھی روزکاری کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اگر کبھی نہ کبھی آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا ہے تو اس کا جواب جاننے سے پہلے ہمیں ایک فارمولا سمجھنا چاہیے یہ فارمولا بہت ہی سمپل ہے کہ کسی بھی ملک میں بننے والے گوڈز اور سروسز کی قیمت ہی اس ملک میں موجود کرنسی کی قیمت کا فیصلہ کرتی ہیں یعنی کہ کسی بھی ملک میں موجود سمان کی قیمت اس ملک کی اصل کرنسی کی ویلیو ہوتی ہے اگر یہ بات مان لی جائے کہ ایک گورنمنٹ نے بہت سارے پیسے چھاپ لیے اور لاکھوں روپے ہر ایک شخص میں تقسیم کر دیے تو پھر تو ملک سے مہنگائی کا خاتمہ ہو جائے گا نہیں ناظرین گرامی حقیقت میں ایسا نہیں ہے اس وقت جب سب لوگوں کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے آگئے تو اب اگر کوئی بھی انسان مارکیٹ میں پچاس روپے کی ٹوٹ پیس خریدنے جاتا ہے اور وہاں پر موجود دکاندار اس ٹوٹ پیس پر پانچ روپے بچاتا ہے تو اب یہ رقم نہیں وصولے گا بلکہ وہ استعداد میں بہت زیادہ اضافہ کر دے گا جس کا نتیجہ انفلیشن کی صورت میں نکلے گا اور ملک میں مہنگائی اپنے اروج کو پہنچ جائے گی کیونکہ تیار مال سے لے کر غیر تیار مال تک ہر شئے کی قیمتوں میں بے تہاشا اضافہ ہو جائے گا ناظرین اگرامی آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ کچھ سال پہلے یہی غلطی زمواوے نے بھی کی تھی وہاں کے گورنمنٹ نے بے تہاشا نوٹ چھاپ کر لوگوں میں تقسیم کر دیئے اور اس کے نتیجے میں ملک میں نابرداشت کرنے والی مہنگائی آگئی کیونکہ اس ملک کی کرنسی کا ڈی ایولیشن ہو گیا تھا یعنی کہ اس ملک میں کرنسی کی قیمت بے تہاشا کم ہو گئی اور اشیاء کی قیمت بہت ہی زیادہ بڑھ گئی پھر یوں ہوا کہ وہاں کے لوگوں کو انڈے اور بریڈ جیسی چیزیں خریدنے جانے کے لیے بھی بیک بھر بھر کے نوٹ لے کر جایا کرتے تھے اور دوستو کرنسی کی اس کمی کے چلتے بہت سے ممالک نے حد سے زیادہ رقم چھاپنے پر پبندی لگا دی ہے ناظرین اگرامیہ کر دنیا میں سب سے زیادہ وفادار جانور کی بات کی جائے تو اس فہرست میں سب سے پہلا نام کتوں کا ہی آتا ہے آپ کو یہ جان کر شاید ہرانی ہوگی کہ اس دنیا میں کتوں کی تین سو سے زیادہ اقسام دریافت ہو چکی ہیں جن میں کئی ایسی نسلیں بھی موجود ہیں جو جیتے کی طرح تیز رفتار اور انتہائی سمجھدار ہیں اور سب سے خاص بات ان میں وفاداری کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے دوسری جانب کتوں کی کچھ نسلیں ایسی بھی موجود ہیں جو بہت زیادہ خطاناک بھی ہیں یہ اتنے خطاناک ہیں کہ ذرا سا بھی خطرہ محسوس ہونے پر یہ کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں یہاں تک کہ یہ اپنے مالک کی بھی جان کا خیال نہیں کرتے یہ کتے اتنے خطاناک اور چالاک ہوتے ہیں کہ فوج سے لے کر بڑی بڑی سروس ایجنسیز میں مجرموں کو پکڑنے کے لیے انہی کی مدد لی جاتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ایسے ہی خطاناک کتوں کی نسل سے روبرو کروایا جائے گا ارجنٹائن کا ایک بہت ہی خاص اور امدہ نسل کا کتہ ہے یہ بلکل سفید رنگ کا ہوتا ہے اور اس کو دنیا کے سب سے طاقتور کتوں میں سے ایک مانا جاتا ہے کہ جہاں انسانوں کے کاٹنے کی طاقت ایک سو بیس پونڈ فورس پر سکوئر انچ ہے وہیں اس کتے کے کاٹنے کی صلاحیت پانچ سو پی اے سائی ہے اور یہ طاقت کیتے سے بھی زیادہ ہے جس کے کاٹنے کی طاقت دو سو تیس پی اے سائی ہے یہ کتہ لمبائی میں ستائیس انچ اور ویڈیو میں پینتالیس کلو گرام تک ہوتا ہے ارجنٹائن میں اس کتے کا استعمال خنزیر کے شکار کے لیے کیا جاتا ہے اور یہ کتہ دنیا بر میں اپنی طاقت اور بہادری کے لیے مشہور ہے ان کتہوں میں خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ اپنے پھپڑوں میں ہوا پھر کر بہت زیادہ دور تک دوڑ سکتے ہیں ان کا سخت اور طاقتور جسم میں انہیں ماہر شکاری بناتا ہے یہ کتہ دنیا میں سب سے زیادہ تیز شکاری کتوں کے فیرست میں شامل ہے اور وہیں دوسری جانب جہاں انسانوں کے ساتھ بہت زیادہ اخلاق سے پیش آنے والا کتہ سمجھا جاتا ہے جیسے کہ باقی دوسرے پالتو کتے جن کو ہم اپنے گروں میں پالتے ہیں نازی نگرامی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس خاص نسل کو ڈاکٹر انٹونیا نے لیبارٹری میں تیار کیا تھا یہ ڈاکٹر جنیٹکس میں عالی مقام رکھتے ہیں اور انہوں نے کتوں پر خاص تجربات کیے تھے جس کی نسل میں یہ کتہ تیار کیا گیا انیس سو اٹھائیس میں اس نسل کے کتوں کو دنیا کے سامنے متعارف کروایا گیا یہ کتے بہت ہی زیادہ سکون پرست اور خوشمساج ہوتے ہیں لیکن سال 2012 میں ایک ٹی وی پروگرام کی ہوسٹ کے ساتھ ایک ایسا حادثہ پیش آیا جسے زندگی پر بھلایا نہیں جا سکتا کیونکہ اس نسل کے میکس نامی کتے نے کال دیوال نامی ہوسٹ خاتون کو کٹ لیا جس کے بعد ان کو اپنے چہرے پر ستر ٹانکیں لگوانے پڑے وہ ہوسٹ بس اس کتے کو چومنے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی جو شاید اس کتے کو پسند نہیں آیا اس واقعے کے بعد سے دنیا کے کم از کم دس ممالک نے ان کتوں کو پالنے پر پبندی لگا دی ہے اس کے علاوہ امریکہ کے ایسے بہت سے علاقے بھی ہیں جہاں ان کتوں کو رکھنے سے منع کیا جاتا ہے کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ کتہ بے قابو ہو کر کسی بھی انسان پر حملہ آور ہوتا ہے تو پھر اس انسان کی زندگی بچنا ناممکن سا ہو جاتا ہے اور ان کتوں کی سب سے زیادہ عمر 15 سال ہے دوستو ریلوی ہمارے ملک کی لائف لائن ہمیشہ سے رہی ہے جو سڑک پر چلنے والے ٹرک یا پھر ایک بس میں ہوتی ہے ایک بائک میں ہوا کا پریشر نائلون کے بریک شوز کو آگے پیچھے کرتا ہے اسی بریک شو کے پہیے پر رگڑ کھانے کی وجہ سے پہیہ رکھتا ہے چلتی گاڑی میں لوکو پائلٹ اور گاڑی وہ دو لوگ ہوتے ہیں جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ گاڑی کی بریک کب لگانی ہے اصل بات یہ ہے دوستو کہ کسی ٹرین کو ڈیر سو کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتہ سے بگانا تو آسان ہے مشکل کام تو ہے بریک لگانا اور اس طرح سے لگانا کہ گاڑی صحیح جگہ رکھے صحیح وقت پر جب ڈرائیور ایک ٹرین میں بریک لیور کو گھماتا ہے تب بریک پائپ میں ہوا کا دباؤ کم ہونے لگتا ہے اور بریک شو پہیے سے رگڑ کھانے لگتے ہیں ایک پیلی لائٹ والا سگنل ملنے کے بعد لوکو پائلٹ اور زور سے بریک لگاتا ہے اس کے بعد اگر سگنل لال ہوا تو لوکو پائلٹ ہر حال میں سگنل سے پہلے ہی گاڑی کھڑی کر دے گا اسی بریک کو ایک مقررہ حد سے زیادہ کھینچنے پر دوستو ایمرجنسی بریک لگتی ہے جب کس شخص چیند کھینچتا ہے تب بھی کموں پیش یہی ایمرجنسی بریک لگتی ہے ایمرجنسی بریک لگانے پر گاڑی کے ہر پہیے پر لگا بریک شوپ پوری طاقت کے ساتھ ٹریک کے ساتھ رکڑ کھانے لگتا ہے لیکن اس کے باوجود ٹرین 800 سے 900 میٹر دور جانے کے بعد ہی پوری طاقت سے رکھ پاتی ہے تو اب تو آپ کو سمجھ آ ہی گئی ہوگی کہ لوکو پائلٹ اگر ایمرجنسی میں بریک لگانا بھی چاہے تو ابھی اسے بڑی دور سے نظر آ جانا چاہیے کہ کوئی پٹری پر ہے لیکن عام طور پر ریل حادثوں میں لوگ جانور یا گاڑیاں اچانک ٹرین کے سامنے آتے ہیں ایسے میں ایمرجنسی پائلٹ کے پاس ایمرجنسی بریک لگانے کا ٹائم نہیں ہوتا دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ سپیس ایکس کے سی ای او مسٹر ایلون مسک سیارے مارش پر ایک نیوکلر اٹیک کرنے کی بات کر چکے ہیں اور ان کا اس اٹیک کے پیچھے کا مقصد مارش کو تباہ کرنا نہیں بلکہ اسے انسانوں کے رہنے کے لائک برانا ہے جی ہاں دوستو یہ سننے میں بے شک تھوڑا عجیب لگتا ہو لیکن سپیس ایکس کا ماننا ہے کہ مارش کا درجہ حرارت بہت کم ہے اور یہ انسانوں کے رہنے کے لائک نہیں ہے اسی لئے ان کا آئیڈیا ہے کہ اس سیارے مارش پر کئی تھرمو نیوکلر بم سے اٹیک کیا جائے تو اس کا ایٹموسفیر گرم ہو جائے گا اور زندگی کو سہانہ دینے کے لائک بھی فلحال دوستو ہی صرف ایلن مسک اور ان کی کمپنی سپیس ایکس کی صرف ایک تھیوری ہے جسے سانسان اتنا سنجیدہ نہیں لے رہے ان کا ماننا ہے کہ یہ بم مارش پر کاربن ڈائی ایک سائٹ ٹو ریلیز کریں گے لیکن اتنی نہیں کہ اسے زمین بنا سکیں خیر ابھی ہمیں زمین سے باہر زندگی بنانے میں ہزاروں نہیں تو کم سے کم کئی سو سال تو لگیں گے دوستو دنیا میں کئی ایسے بہت تھنڈے علاقے ہیں جہاں سال کے بیشتر وقت ٹرمپریچر زیرو ڈگری سے اوپر نہیں آتا ان لوگوں کی زندگی ہم لوگوں سے بہت الگ ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اتنے تھنڈے علاقے میں رہنے والے لوگ اپنا کھانا رکھنے کے لیے فریش کا استعمال کرتے ہیں جی ہاں اسے تھنڈا رکھنے کے لیے نہیں بلکہ وہ جم کر برف نہ ہو جائے اس لیے امریکہ یورپ اور کینیڈا کے کئی شہر ہیں جن کا سردیوں میں درجہ حرارت منفی پندرہ سے منفی 20 ڈگری تک بھی گر جاتا ہے ایسے شہروں میں لوگ سینٹرل ہٹنگ کا استعمال کرتے ہیں جس سے پورے گھر کا درجہ حرارت ایک پرسکون لیول تک برقرار رہ پاتا ہے ایسے میں یہ لوگ بھی ہماری طرح کھانے کو رکھنے کے لیے فریش کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ روم ٹمپریچر پر وہ خراب ہو سکتا ہے دوستو یہ بات تو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ گھر میں کہیں بھی کوئی میٹھی چیز گر جائے تو ساری چونٹیوں کی فوج وہاں جمع ہو جاتی ہے دوستو کہ اب یہ بات جانتے ہیں کہ چونٹیاں میٹھے زیادہ پسند کیوں کرتی ہیں ہم آپ کو یہاں یہ بات بتا دیں کہ چونٹیاں میٹھے کو زیادہ پسند اسی وجہ سے کرتی ہیں جس وجہ سے ہم انسان کرتے ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ گلوکوز انرجی کا ایک انسٹینٹ سورس ہے اس کے ملتے ہی ہمارے جسم کو انرجیٹک اور اچھا محسوس ہوتا ہے اب یہ بات تو ہم میں سے سب ہی جانتے ہیں کہ چونٹیاں بہت زیادہ باغ دور کرتی ہیں جس کی وجہ سے جسم میں گلوکوز کا لیول نارملز رکھنے کے لیے یہ میٹھا کھانا پسند کرتی ہے تاکہ جسم کو فور انرجی مل سکے